ایدھر جا رہے ہیں سر پاکستان کہاں جا رہا ہے پروبیبیلی فور ہنڈرڈ کراس کرے گا ڈالر اور فور ہنڈرڈ کراس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اگر میرا جہاں کی جکین ہے میں تو پرموٹ کروں گا ایک پبلک کا آدمی پبلک کا نمائندہ ہونے کے ناتے کہ اگر فور انسنس پاکستان بیپلز پارٹی کو کلم دن دیا جاتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈالرز ٹیبل ہوگا البتہ اگلے آٹھ دس مہینے آپ دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ فور ہنڈرڈ کراس کرے گا ہی کرے گا because the country is suffering مجھے یہ بتائیں کہ نیبر کنٹری بھارت کی اگر میں آپ سے بات کروں کیا سوچ رکھتے ہیں آپ وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کوئی مقابلہ ہے ابھی موجودہ ٹائم میں دیکھیں پرائسز وہاں پہ کونسٹنٹ ہیں ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے ادھر کی کیا وجہ ہے کہ پچھتر سال ان کو بھی ملے پچھتر سال ہمیں بھی ملے اتنا زیادہ ڈیفرنس کیسے نظر آ رہا ہے دیکھیں we are been suffering from a monopoly from the international countries ہمیں جو ہے وہ ہمیں کشم کشم ہم جھایا ہوا ہے اور ہم لوگ آج تک یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ڈڑائی جو ہے وہ ہماری حکمرانوں کی کس چیز کی آپس میں جب آپ on کرتے ہیں ٹیلیویجن چانل کو you may see always that کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تین خاندانوں کی ڈڑائی جو ہے وہ show کرائی جاتی ہے کہ اس نے اس کا کھا لیا اس نے اس کا کھا لیا اس نے اس کا کھا لیا پاکستان سے اس وقت دھائی کروڑ آدمی جو ہے probably one point five کی figure دی جاتی ہے but دھائی کروڑ آدمی پاکستان سے بار چلا گیا جس نے کاروبار کرنا ہے کام کرنا ہے صلاحیتیں پاکستان کا مستقبل اب چیز یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اس کشم کشم میں موجود ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس اونٹ کس کروت بیٹھے گا ٹھیک ہے آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں پبلک کے کسی بھی شخص سے کیونکہ ہم بھی پبلک میں سے ہیں 96% جو عوام ہے وہ پورٹی لائن سے نیچے ہے پورٹی بورڈر لائن پر ہے اور یہاں تھوڑی سی انکریز کرتی ہوگی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں ہی کہنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے is a different country and they have been merging into BRICS now ایک BRICS ایک کرنسی بننے جا رہی ہے اور جس میں وہ لوگ اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں برازیل ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور اس کے بعد دو مبالک اور ہیں ساؤت افریقہ ہے ساؤت افریقہ نے کوئٹ کر دیا اب ساؤدیا آئے گا تو اس میں وہ انہوں نے actually they are competing everyone ان کے بزنسمن کو وہ لوگ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں ان کے کام کرنے والوں کو ان کے کارکنوں کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر ترقی زیادہ ہے پاکستان میں سرمایہ کار کی کوئی ویلیو نہیں ہے کس کس شعبے کا میں آپ سے نام لوں الیکٹرک کارز اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیسلا بھارت میں آ رہی ہے آئی فون اگر آپ دیکھ لیں ایپل سٹور جو ہے وہ اپن ہو آئی فون 15 کی منفیکسرنگ بھارت میں ہو رہی ہے ایکانومی دیکھ لیں تو دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے آپ میرے سے اگر پوچھیں گے تو بہت سے شعبے بتا دوں گا جس میں بھارت پاکستان سے آگیا ہے کوئی ایک شعبہ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے جس میں ابھی موجودہ کرنٹ ٹائم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی بھارت سے آگئے ہیں ہم پاکستانی ذریعی جو انقلاب ہے اس میں بھارت سے کافی آگئے ہیں دوسرے نمبر پر ہے بھارت اس ٹائم اگر ورلڈ کے اندر پروڈکشن دیکھی جائے آپ رائس لے لیں آپ بیٹ لے لیں آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں دوسرے نمبر پر ہے ہمارا آٹھ میں نوے نمبر پر ہے میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دیتا ہوں ایکشلی جو انڈیا ہے انڈیا کا سسٹم یہ آتا ہے کہ انڈیا کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ خود کوئی بات نہیں کرتے they used to create a hype by the social media ٹک ہے but by practical اگر دیکھا جائے کیونکہ ہمارے پاس کئی سرمایہ کار ایسے ہیں جو آج تک ڈیکلیر نہیں ہو سکے ٹک ہے اور جس سرمایہ کاروں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کے تین سو بڑے خاندان ہیں ٹک ہے and all the people and all the nations be working for them جو لوگ اس غلامی کو قبول نہیں کرتے تھے یا جو لوگ پسند نہیں کرتے تھے they already moved abroad تو بات کیا آتی ہے کہ اگر ایکچوالٹی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر واقعی میں سرمایہ کاری زیادہ ہے but they are not declaring anything for the ذراعی مقابلے کے اندر لیکن سر اگر میں ورلڈ انیلیٹکس کے بات کروں تو پروڈکشن کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہے ذراعی اس کے اندر بھارت you are right میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں but there are a lot of things which have been hidden from the public as you may see that we all belong from the public ہمیں سوچنا ہوگا آج ہمیں یہ چیز کا احساس ہو جانا چاہیے that we have to stand by ourself ٹھیک ہے ایک چیز بتانے کے لئے ہمیں یہ کہنا پڑا ہے کہ جو public سے hidden ہیں چیزیں لیکن اگر بھارت کی میں بات کروں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو openly ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آگے ہے اس میں بھی آگے ہے اس میں بھی آگے ہے 75 سال مصر ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے ساتھ ہر شاکھ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا کوئی last message دینا چاہیں گے بس میں کہنا چاہوں گا کہ میں عوام کو کہنا چاہوں گا کہ کوئی party بری نہیں ہے کوئی شخص برا نہیں ہوتا اور اس جو institutions کو politics سے نکال کے free politics کھیلی جائے trade کر لینی چاہیے ویسے موجودہ current time میں بھارت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک hypocrite country ہے وہ ٹھیک ہے the one who will never support us جس نے ہمیں ایک کشمیر کے ایک چھوٹے سے مقبوضے کے اندر ہم کو ایک گھمائا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ خود ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں لیکن سر ہم ان پر ڈیپینڈنٹ تو نہیں نہیں ہیں ہم یہ تھوڑی ہے کہ نودمودی ادھر آئے گا اور پھر پاکستان ترقی کرے گا I don't think that we have to trade we have a lot of other options چینہ کی ہم بات کرتے ہیں چینہ ہمارا بڑا دوست کنٹری ہے لڈاک کا ایشو ہے اس کا بھارت کے ساتھ لیکن آج تک انہوں نے trade کو متاثر نہیں ہونے دیا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ trade نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے because جو لوگ ہماری رسپیکٹ نہیں کر سکتے we don't have to work with them میں یہ on to be very clearly بات کرنا چاہوں گا because public main cheese ہے public جو ہے وہ ان میں کافی لوگ ایسے ہیں جو انڈیا سے trade کرتے ہیں ہمارے پاکستان نہیں بھی کرتے ہیں but international level پہ جو hype create کی جاتی ہے it's something different سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ trade نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کی ایک غریب عوام کو ہے اگر میں پیاس کی بات کروں سو ڈیڑھ سو روپے کلو مل رہی ہے وہی پیاس بھارت میں دس روپے کی دو دو تین تین کلو مل رہی ہے ٹیمارٹر کی بات کر لیں تین روپے کلو ٹیمارٹر جا رہا ہے ایک بارڈر ہی تو ہے اگر بارڈر سے آجا اور ایک غریب بندے کو چلیں سو نہیں پیچاس روپے کی ہی مل جائے تو ایک عام غریب آدمی کا فائدہ نہیں ہوگا یہ ہماری پرسنل کے گرڈجز جو ہیں جو پولٹیشن کے آپس میں گرڈجز ہیں وہ عام آدمی کو نقصان پہنچا رہے ہیں غریب آدمی کا نقصان ہو رہا ہے میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ کام وہی چیز جو وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں نمک کی ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان سے اربو روپے کا نمک جاتا ہے اور چند پرائسز پہ جاتا ہے چکے پاکستان سے اربو روپے گا پاکستان سے اربو روپے گا کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے اس چیز کی ہم اس کو کچھ اٹلائز کیوں نہیں کر سکتے سر آپ نے مجھے بتایا آپ پیپلز پارٹی سے کھا جائے تو بلاول بھٹو نہیں انہیں بچر آف گجرات جو ہے وہ کہا تھا اور پوری دنیا نے مطلب سنا تھا اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امپیکٹ ہوا پاکستان کی طرف سے کوئی پوزیٹیو مطلب وہ ہے کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہے تو سعودی عرب بھی ایک اسلامی کنٹری ہے اور وہ سیول اوارڈ سے نوازتا ہے نرندر مودی کو آپ بہت سے اسلامی کنٹریز کو لے لیں جو بقاعدہ ان کو ایزا گیسٹ آف آنر انوائٹ کرتے ہیں اور اوارڈ سے مطلب جو ہے وہ نواز رہے ہیں تو کیا جی صرف پاکستانی مسلمانوں کوئی مسئلہ ہے دیکھیں چیز کے آتی ہے کہ ہماری بارڈر لائن ان کے ساتھ ہے انڈینز جو ہیں وہ دبائی میں بہت زیادہ ہیں گلف میں بہت زیادہ ہیں جب آپ ٹرول کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس حد تک انڈینز اور اس حد تک جو یہ جو لوگ ہیں ہندوز ہیں جو وہاں پر موجود ہیں دبائی میں ان کا تیمپل بھی بن گیا ہے ایکچوال چیز گے آتی ہے کہ we are living next to the border ٹھیک ہے ہمارے daily basis پہ ہمارے بھائی جوان وہ شہید ہوتے ہیں اور کس لئے یہ ہوتے ہیں سیس فائر کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ نہ تو ٹرے کرنی چاہیے اور رب تالہ کی ذات نے مجھے موقع دیا as being from the public I'm not saying the Pakistan people's party Pakistan people's party جو party کا نظریہ ہوگا وہ تو کوئی تال نہیں سکتا but as from the public I don't want to work and I don't want any public from Pakistan to work with the